لہور میں دوبائی کی طرز پر نیا الٹراموڈ شہر بسانے کا فیصلہ عبدیلیالہ نے رابی فرنٹ آتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی بندہ اب حکومت آتھارٹی کے قیام کے لیے آرڈیننس سجاری کرے گی ایک لاکھ ایک اٹھ سزائے دکبے پر کثیر المنزلہ عمارتوں پر مشتمل شہر کے قیام کے لیے نجی شعبہ پانچ ہزار عرب کی سرمایہ کاری کرے گا بیس عرب مالیت کے ترکیاتی منصوب فنڈز نہ ہونے کے سبب تاتل کا شکا دس عرب سے وارٹر میٹرز کی تنصیب قائدہ اظم انڈسٹریل سٹیٹ اور سندر سنتی زون میں دو اور ساڑھے تین عرب کے ٹریٹمنٹ پلانٹس کے منصوبوں کے لیے مواشی بہران کے سبب نجی شعبہ کی جانت سے بھی دلچسپی ساہر نہیں کی گئی کورونا سے متاثرہ مزید علاقے 24 جولائی تک لوگ ڈاؤن داخلی اور سات جراسوں پر پولس کے پہرے عام دورف پر پابندی ٹاؤنشپ اے ٹو بلوک، جوہر ٹاؤن سی بلوک، چونگی امر سدھو میں انباسات پنجاب گورننٹ سکیم، گرین سٹیٹی کے مخصوص علاقے اور ای ایم ای سوسائٹی بابڑا ٹاؤن سیل علاقوں میں شامل اشیاء ضروریہ کی دکانیں، فارمیسز اور ہاسپیڈلز کے سوات تمام کاروبار بند کر دیئے گئے کورونا سے سمجھے نہیں، ڈینگی کے اثار سامنے آگئے جرے انتظامے کی غفلت کے سبب گئی علاقوں سے لاروہ برامت، مسلم ٹاؤن، کنال پارک اور موڈل ٹاؤن کے گھروں اور تجارتی مقامات سے ملنے والے لاروے پر مکین اوخ وارنگ ایدال ادھا پر پارک اور تفریح مقامات پر بند رہے گئے اس سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تجویز پر گوھر ودیلیالہ کی ترہستہ رج، کیبنٹ کمیٹی برائی کورونا اینڈ ڈینگی کنٹرول کا اجلاس اجلاس میں سکولز کے ایڈمن آفیس کھول نے عملے کو آنے کی اجازت دینے کا فیصلہ اولابا اور اساسا کو سکولز میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی سکولز کو دو شفٹوں میں چلانے پر خور ہائی کورٹ کا پیمرہ پر ونڈی فور نیوز کی نشریات مکمل بحال کرنے پر اظہار برہمی توہین دالت کا روائی کی تنبی سیڈی نیوز نیٹورک کی درخواست پر جسٹس چالی محمود سیٹھی نے عدالتی حکم پر عمل درامت کی ریپورٹ طلب کر لی ہے سماعت پر ونڈی فور نیوز کا ڈائریکٹر نیوز میان تاہر سیڈی فور ٹو کا ڈائریکٹر نیوز خورم کلیم اور گروپ ایڈٹر ڈیلی سیڈی فور ٹو سمیت دیگر بھی موجود رہے مسلم لی کاف کے صدر چودیس جزاد خسین نے کہا ہے کہ سب کو تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے وزیراعظم عمران خان چوبیس نیوز کے معاملات باہمی مشابرہ سے حل کریں میرشکیلو رحمان اور باقی اقوارات کے مسائل کو باہمی مشابرہ سے حل ہونا چاہیے سابق وزیراعظم میاں نواز شیف نے ملی حلودی کو بغاوت کے کیس میں گرفتار کرنے کا کہا تو میں نے اس اقدام کی مخالفت کی کہ اس سے صحافی برادی اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں اچھا تاثر نہیں چھائے گا جس پر میاں نواز شیف نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اپاں متفیم کے لیے کردار ادا کریں پائلٹس کے مشکوک لائسنس کا معاملہ سیرین ایئر کے دس پائلٹس کے مشکوک لائسنسز کی فیرش سامنے آ گئی ایوییشن ڈوین نے دس پائلٹس کی لسٹ نیجی ائر لائن کو پھجوا دی سیرین ایئر کے ترکیمان کے مطابق تین کپتان چھوڑ گئے سات پائلٹس کو پہلے ہی گراؤنڈ کر چکے ہیں اور موسم بھی لاہوریوں سے روٹ گیا بارشوں کا سسٹم بینا بارش برسائے لاہور سے گزر گیا شہر میں گرمی کی صدد بدستور برقرار آج پیپارہ چالیس ریکارڈ کیا کیا میک موسمیات نے ایک بار پھر چوبیس کھنٹوں کے دوران بارش کی پیش کوئی کر دی